موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سوال آیا ہے کہ جب میں نے منصوری برادری پر کام کیا کہ میمن برادری پر بھی کچھ کام کیا جائے تو اسی سلسلے میں میں آپ کے سامنے میمن برادری سے متعلق کچھ مختصر تفصیلات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں یہ جو لفظے میمن آیا ہے اس کے اوپر ہسٹری میں دو اوریجنز کا ذکر ملتا ہے ایک اوریجنز کا ہمیں ذکر یہ ملتا ہے پہلے تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ایک زبان بھی ہے میمنی جسے کہتے ہیں اس پر بھی تھوڑی سی بات کریں گے ایک تو یہ ہے کہ ایک صوفی شیخ گزرے ہیں جن کے ہاتھ کے اوپر یہ جو اول اس علاقے کے لوگ جس علاقے میں میمن حضرات رہتے تھے اس پر بھی بات کروں گا وہ جب اسلام لے کر آئے تو یہ اس علاقے میں وہ پہلے لوگ تھے جو اسلام لے کر آئے اس لئے انہوں نے ان لوگوں کو مومن کا لخب دیا وہ مومن جا کر بعد میں میمن ہو گیا تو ایک تھیوری تو اس کے اندر ہمارے سامنے یہ آتی ہے ایک تھیوری ہمارے پاس یہ بھی آتی ہے کہ جب محمد بن قاسم سندھ آیا تو اس کے ساتھ طائف کے قریب بنو تمیم جو ہے اس ٹرائب کی شاخ کے کچھ لوگ تھے کچھ سپاہی تھے اور وہ جب اس کے ساتھ یہاں پر آئے تو وہ جو سپاہی تھے وہ رائٹ ونگ میں لڑنے والے تھے اور رائٹ ونگ کو عربی میں میمنہ کہتے ہیں تو جب وہ لوگ یہاں آئے اور سیٹل ہوئے تو ان کی جو اولاد ہے وہ پھر میمن کہلائی یعنی وہ جو رائٹ ونگ تھے یعنی بگاڑ پیدا ہو گیا میمنہ کا لوکل زباد میں میمن ہو گیا کہ وہ جو رائٹ ونگ کی اولاد ہیں تو اب اس کے اندر دو تھیوریز آگئے ایک تھیوری یہ ہے کہ یہ ہندوستان کے مقامی لوگ تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا اور ایک تھیوری آگئی اس کے اندر کہ یہ عرب ہیں جو یہاں آکے آباد ہوئے اور اس کے بعد یہی زم تک ہے تو اس کے اندر ہمارے پاس دو تھیوریز ہیں اللہ بہتر جانتا ہے کہ ہندوستان کریک کونسی ہے کیونکہ اگین اس زمانے میں ریٹن ہسٹری جو ہے وہ کم تھی اس لیے اس کے اندر دو مختلف آراء موجود ہیں بہرحال ان میں سے جو کوئی بھی رائے ٹھیک ہو اب ان حضرات کو میمن ہی کہا جاتا ہے تو عربوں نے تین سو سال کے لگ بھک جب اس علاقے میں حکومت کی جہاں پر یہ میمن برادری رہتی تھی وہ زیادہ تر سندھ کا علاقہ تھا اب وہ سندھ جو ہے وہ صوبہ سندھ تک محدود نہیں ہے اس زمانے کی جو سندھ کی حکومت تھی وہ اس موجودہ سندھ کا جو پروونس ہے کہ پاکستان میں اس سے بڑی حکومت تھی وہ تو اس تین سو سال کے رول میں پھر بہت سارے لوگ مسلمان بھی ہوئے تو اس میں لوہانہ کمیونٹی کی سات سو فیملیز بھی تھی جو اوریجنلی تھٹا میں رہتے تھے اور تھٹا جو ہے وہ صوبہ سندھ جو پاکستان میں ہے اس کا ایک بڑا تاریخی شہر ہے آپ لوگ جن کو تصوف سے شغف ہے وہ تھٹا کے بارے میں جانتے ہوں گے تو پیر یوسف الدین صاحب کے ہاتھوں پر انہوں نے بیعت کی اور پھر یہ اسلام میں داخل ہوئے اور حضرت فقہ حنفی سے تعلق رکھتے تھے تو پھر احنافی ہوئے یہ لوگ اور آج بھی میمن برادری جو ہے آپ کو حنفی ہی ملے گی اور پیر یوسف الدین صاحب جو ہے وہ غوث آزم عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی طریقت سے تھے تو وہاں پر پیرانے پیر سے ایک عقیدت جو ہے میمن برادری میں آپ دیکھیں گے کہ ایک خاص عقیدت ہے پیرانے پیر سے تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت پیر یوسف الدین صاحب تھے رحمت اللہ علیہ کہ جنہوں نے ان لوگوں کو جو اسلام میں داخل ہوئے مومن کا خطاب دیا تو پھر وہ آگے جا کے پھر میمن ہو گیا اسی طرح پیر صاحب نے ان کا ایک امیر بھی بنایا جس کا نام انہوں نے بدل کر آدم رکھا اور اسلام لانے سے قبل آدم کا نام سندر جی تھا تو سندر جی سے بدل کر آدم رکھا اور آدم جو ہے اس کو ان کا امیر بنایا اس کے بعد آدم کو پیر صاحب نے ایک لمبا کرتا اور جو میمنوں میں آپ عام طور پر دیکھتے ہیں ٹراؤزر ہوتا ہے ویسکوٹ ہوتی ہے اس سے ملتا جلتا ایک لباس جو ہے وہ انہوں نے عطا کیا تو پھر آگے یہی طرح پڑ گئی میمن برادری میں کہ وہ اسی طرح کا لباس پہنتے ہیں آپ دیکھتے ہوں گے کہ میمن برادری کا لباس جو ہے وہ ذرا سے مختلف ہوتا ہے اچھا اسی طرح سندھ میں ہندووں کا بڑا زور تھا اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے اتار چڑھاؤ کے ساتھ ساتھ میمن برادری پہ پریشر پڑتا رہتا تھا تو اسی کے پیش نظر ان پر ایک دفعہ اتنا زیادہ پریشر پڑا کہ انہیں اس علاقے کو چھوڑ کر جانا پڑا اور انہوں نے پیر و مرشد پیر یوسف الدین رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر یوں لوگ یہاں سے نکل جاؤ اور کہیں اور جا کر آباد ہو جاؤ تو یہ لوگ نکل گئے اور وہاں سے پھر نکل کر ایک دریا کے کنارے آباد ہو گئے اور یہ کوئی اب سے آپ سمجھ لیں کوئی چھے سو سال قبل پرانی بات ہے جب جان سنجر جو ہے وہ سندھ کے علاقے میں حاکم تھا اور بڑی ایک کیاوس اور ڈس آرڈر کا ماحول تھا ادھر سے بروچی لٹیرے جو تھے وہ بھی لوٹتے رہتے تھے پریشر بہت بڑھ گیا تھا میمن برادری کے لیے سروائیول ذرا مشکل ہو گیا تھا اور اس کی وجہ سے موومنٹ بیٹوین سندھ اور گجرات جو ہے وہ بڑی افیکٹڈ ہوئی تھی تو اس کے بعد کیا ہوا یہ میمن برادری چھوٹے چھوٹے ٹولوں میں پھر یہ سپریڈ اراؤنڈ ہونی شروع ہو گئے تو ایک گروپ جو ہے وہ انڈر دی لیڈرشپ آف لادھا یہ سٹیٹ آف ہلاہار چلا گیا جو اپنے یہ کاتھی وارڈ میں ہے اور پھر یہ ہلاہاری میمن ہو گئے پھر ایک اور گروپ جو ہے یہ ادھر کراچی کی طرف آ گیا پورٹ آف سندھ کے قریب آ گیا یہ پھر سندھی میمن کے نام سے مشہور ہوئے پھر کوئی پچاس کے قریب لوگ جو ہے یہ ادھر پنجاب چلے گئے لاہور کے قریب سٹل ہو گئے اور کچھ لوگ یہ ادھر بھوج کی طرف آ گئے کچھ میں وہ کچھی میمن ہو گئے تو یہ تمام برانچز کے نام آپ جو سنتے ہیں وہ اسی وجہ سے مورزہ وجود میں آئے کہ پھر یہ وقت کے دھارے میں انڈر پریشر پھر سٹل ہونے کے لیے یہ ادھر ادھر نکلے تو یہ جو کچھی میمن ہیں جو یہ ہمارے بھوج میں the capital of کچھ جو ہے وہاں پر جو آکے آباد ہوئے تو یہاں پر یہ کنیہ سیٹ جو ہیں یہ بیٹے تھے مرکن سیٹ کے جن کا نام پھر رکن الدین تھا اسلامی نام تو مرکن سیٹ جو ہیں یہ بیٹے تھے آدم سیٹ کے تو اب آپ یہ سمجھ لیں کہ کنیہ سیٹ جو ہیں یہ آدم سیٹ کے پوتے ہیں تو ان کی قیادت میں ان کی لیڈرشپ میں یہ کچھی میمن جو ہے یہاں پر آکر آباد ہو گئے تو جب میمن برادری جو ہے وہ مختلف ڈائریکشنز میں گئی اس دریا کے پاس جہاں میں نے آپ کو بتایا کہ آباد ہونے کے لیے پیر صاحب نے پیر یوسف الدین نے کہا تھا تو پھر اس کے بعد وہ وڑایا اس دریا کا نام تھا پھر آگے جب چلے تو وہ پھیل گئے اب یہ آسان تو نہیں تھا مختلف علاقوں میں سیٹل ہونا اور اس کے بعد اثر نو اپنے آپ کو پھر اٹھا کے کھڑا کرنا تو خیر بہرحال وقت کے ساتھ ساتھ یہ پھیلتے رہے مختلف کام کاج میں لگے رہے لیکن ایک بہت بڑا میسیف چینج آیا جب انگریج کی حکومت آئی اور انڈین فریڈم سٹرگل میں میمن برادری نے ایک بڑھ چڑھ کے ساتھ دیا اس کا افیکٹ پڑا جب بریٹش رول جو ہے وہ پھیل گیا تو اس کا ان پر بہت زیادہ افیکٹ پڑا پھر ایسے اتار چڑھاؤ بھی آئے کہ بزنس بیٹھ گئے ٹھپ ہو گئے جس کی وجہ سے پھر مختلف اور بزنسز میں جانا پڑا کچھ میمن برادری جو ہے وہ پراپٹیز میں چلے گئی کچھ دیسفرنٹ اور بزنسز میں چلے گئے لیکن سروائف کرتے رہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایک بہت محنت کش برادری ہے بزنس مائنڈڈ برادری ہے اور مل کے رہتے ہیں ان کے اندر یہ کمیونٹی سسٹم بڑا سٹرانگ ہے آپ کہیں چلے جائیں آپ کو میمن کمیونٹیز ملیں گی اچھا پھر یہ ماشاءاللہ مسجدوں پر اللہ تعالیٰ نے انہوں کو ایک خاص کرم کیا ہے کہ یہ جہاں سٹل ہوتے ہیں وہاں مساجد ضرور بناتے ہیں کہ دین سے جڑے رہیں بڑی خدمتیں ہیں بہت خدمتیں ہیں آپ چلے جائیں مختلف جگہوں پر آپ کو بڑی بڑی مساجد ملیں گی جیسے آپ کا یہ کلکتہ میں زکریہ مسجد ہو گئی پھر یہ ممبئی میں منارہ مسجد ہو گئی پھر یہ کراچی میں نیو میمن مسجد ہے پھر ڈھاکہ میں بیت المقرم مسجد ہے پھر آپ ادھر چلے جائیں جاپان چلے جائیں ساؤت افریقہ چلے جائیں امریکہ آ جائیں یہ اپنا ڈربن میں جامعہ مسجد اس طرح بہت بہت ساری مساجد ہیں سبحان اللہ جس سے اللہ تعالی دین کا کام لے بہت خدمت کرتے ہیں اللہ تعالی ان کی خدمتوں کو قبول فرمائے تو ایک مختصر سی یہ ہسٹری میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے میمن برادری کی افکورس اس میں بہت ساری تفصیلات ہیں لیکن اختصاراً میں نے آپ کے سامنے عباد رکھی ہے السلام علیکم اور اگر آپ بھی اپنی برادری کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو مجھے لکھیں میں تحقیق کروں گا اگر مجھے اس کے معلومات ملتی ہے تو ویڈیو کی صورت میں شیئر کروں گا اور آپ اگر ان برادریوں میں سے کسی کو جانتے ہیں چاہے منصوری برادری ہو امیمن برادری ہو ان سے ویڈیو شیئر کریں کہ انہیں اپنی برادری کے بارے میں معلومات ہوں اچھا لگتا ہے انسان کہ اسے اس کی اپنے اوریجن کے بارے میں معلومات ہوں اور اگر آپ پہلی دفعہ اس چینل پر آئے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں روٹیفکیشن بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہمارے اس چینل سے مزید ویڈیوز مل سکیں اور پلیلسٹ میں جا کر آپ ہمارے ویڈیوز اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں